آج دلی میں بھارتی جنتہ پارٹی کی کیندر کی موڈی سرکار کے خلاف میں کانگریس پارٹی راملیلہ میدان میں دیش بچاؤ بھارت بچاؤ ریلی کی شروعات کرنے جا رہی ہے ایک طرف جہاں پر آج بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑے نیتہ اور منتری جھارکھن میں چناوی سباہ کر رہے ہیں تو دوسری طرف سرکار کی نتیوں کو لے کر کے آرثک مندی کو لے کر کے ارث ویوستہ کی گرتی استثیق کو لے کر کے کانگریس پارٹی سرکار کو گھرنے کی کوشش دلی کے اسی راملیلہ میدان سے کر رہی ہے جس راملیلہ میدان میں کبھی انہ ہزارے نے آندولن کیا تھا اور اس کے بعد میں استثیق کیا ہوئی تھی مگر کانگریس پارٹی اپنے اس ریلی کے ذریعے اپنے اس آکروش ریلی کے ذریعے کئی نشانے ساتھنے کی کوشش کر رہی ہے ایک یہ کہ موجودہ وقت میں ناغرکتہ سنشودن بل پارس ہونے کے بعد میں جہاں پر دیش کے لگ حصوں کے اندر اس وقت افراد افری جیسا ماحول مچا ہوا ہے اسی بیش میں کانگریس سرکار کی خلاف میں آرثک مندی گرتی ہوئی آرث ویوستہ بیروزگاری کو لے کر کے لوگوں کا دھیان اپنی طرف آکرشد کرنا چاہتی ہے تو وہیں سرکار کو دباؤ ملانے کی بھی کوشش کانگریس پارٹی کی ایک رنڈیتی کے تحت اس ریلی کے مادہم سے دیکھی جا رہی ہے اس ریلی کی جہاں تک بات ہے اگر اس کے بارے میں جو جانکاری آپ آرہی ہے جو شیڈیول بنایا گیا ہے کانگریس پارٹی کی طرف سے قریب بارہ بجے کے آس پاس اس ریلی کی شروعات ہوگی اور بارہ بجے کے آس پاس سونیا گادھی راہل گادھی پرینکا گادھی ڈاکٹر مرموہن سنگھ سمیت دوسرے cwc کی یعنی کی کانگریس ورکنگ کمیٹی کے جو سدست ہیں وہ ہوں گے منچ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں کٹ آؤٹ سونیا گادھی کا آپ کو دیکھ رہا ہے حالانکہ جو مکھ منچ ہے اس کے بیکڈروپ میں جو چیزیں لکھے گئے اس میں کسی کی تصویر نہیں ہے حالانکہ بش بش میں راہل گادھی سونیا گادھی اور پرینکا گادھی کی یہ تصویریں جو کہ کٹ آؤٹ کے شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اس انداز میں اس راملیلہ میدان کے الگ الگ حصوں میں الگ الگ سیکشن میں لگایا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بڑے پیمانے پر تیاری بھی دیکھ رہی ہے یہاں پر کرسیاں کچھ اس انداز میں لگائی گئیں حالانکہ ابھی کرسیاں خالے دیکھ رہی ہیں لیکن چونکہ وقت بارہ بجے کیا رکھا گیا ہے یا پھر بارہ بجے کے بعد کا اس لئے سردے کے بوسم کی وجہ سے بھی لوگوں کا پہنچنا ابھی شروع نہیں ہوا ایک کا دکہ لوگ ابھی یہاں پر اس راملیلہ میدان پر پہنچنے شروع ہوئے ہیں مگر آج اس ریلی کے مادہم سے کانگریس پارٹی ایک تیر سے کئی نشانہ ساتھنا چاہتی ہے کانگریس پارٹی موجودہ وقت میں جو نرسی یا پھر سی ای بی کے سیٹیزنشپ امنڈمنٹ بل کے قانون کے خلاف میں جو ویروت پردشن کر رہے ہیں ان کا ٹنشن کھیشنا چاہتی ہے سرکار کے نیتیوں کو لے کر کے سرکار کو گھرنے کی قواعد اور کوشش تیسرا یہ کہ کانگریس پارٹی اپنے کارکرتاؤں میں ایک نیا اتصاہ اور جوش پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ اتر پردش میں کافی اس کو فوکس کیا گیا ہے کیونکہ اس ریلی میں شامل ہونے کے لیے ویسے کانگریس پارٹی نے دیش کے الگ الگنسوں سے کانگریس کے کارکرتاؤں کو بلایا تو ہے مگر اتر پردش سے وشیش روپ سے لوگوں کو اس میں شامل ہونے کے لیے کہا گیا ہے اور اس کے لیے تمام ویدان سبا شیطروں سے ان نیتاؤں کو دو دو سو کرمچانیوں کو لانے کی بات کہی گئی ہے